خدای بھی اس کی ہے غلاب بھی اسی کا ہے اور خدای بھی اس کی ہے جو مستقیٰ سے دارستہ ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کرماتا ہی وبرکم اللہ جب کوئی حضورت پر پیار کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کا اعلان کرماتا ہے اور یہ محبت کی زیادہ نہیں ہوتی ان کی محبت کا خورت بالعرض سے آتا ہے اللہ خانوں کی محبت کا سمجھ پر انشہ الہی سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرماتا ہے حدیث بغانی ہے تائے صدرہ اربی کو ہوتا ہے اے جبرید میں اتنا اللہ پرنے سے پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کریں پھر بات جہاں کہ نہیں رہتی وہ کب ہوتا ہے آسمن کے پریشتوں کو بتائے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو شابید صدای ہلاتی ہے وہ حد تو اٹھانے والے پریشتوں اللہ اس میں نے سا پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کریں caught's میں اس پیار کرو دوسرے اسپاپا پریشتوں ساٹھ و آسکانوں پر کنشو اللہ ح unlimited فرمتے سے بیان کرتا ہے تم بھی اس سے بیان کرو پھر بات کہاں بھی نہیں رہytی حکم ہوتا ہے چار زمین پر اس کی مقبولیت سے تنکے بتا دو چار زمین پر جاؤ اور اس کی مقبولیت سے تنکے بتا دو اس کی مقبولیت سے تنکے بتا دو تو پھر اللہ والوں کا زکر زمین بھئی اللہ کرواؤں تا ہے اللہ کرواؤں تا ہے پر زکر تاسفر قیامت زاری رہے گا جیسا اللہ تعریف نے ہمیں عطا فرمایا ہے اگر کسی مرشن تعریف کا نامر نصیب ہوتا ہے پر اس سے رابطتری عقا کرے اس سے تعریف کو قائد عقا کرے حدیث ہے حضرت نظری اس کے رابی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعریف سے جان پہ جان پہ رکھا کرے اللہ کے ولیوں سے جان پہ جان بنا کر رکھا کرو کہا لارسول اللہ اللہ کے ولیوں سے جان پہ جان بنا کر رکھنی ہے حضور نے فرمایا ہاں اللہ کے ولیوں سے جان پہ جان بنا کر رکھو کیونکہ ان کا بھی دور آنا ہے حسن بس کی مجیز کے رابی ہے مسلمان محمد میں حدیث موجود ہے کہا لارسول اللہ اللہ والوں کا بھی کچھ دور آنا ہے ان کا کانچا دور آنا ہے حضور نے فرمایا قیامت قدیم ان کا دور برنا قیامت کا دل امتا کار ہورا اللہ قریب ان کو حسن کرمائے گا جاؤ ایدان ایسر میں کتا جاؤ اور ان لوگوں کو خندت میں لے کر جاؤ ہم تمہیں ان کی شمال والابطیات لیتے ہیں جو تمہاری مجلس میں بہت اللہ کا سیم کرتے ہیں جو تمہاری مجلس میں بہت اللہ کا سیم کرتے ہیں اور نتیزہ بغالی کے دعوی اللہ وآلہ وسائل کرنے کا سمجھ یہ ہے کہ اللہ والے قیامت کے دل اللہ سے چھپڑ کے ان لوگوں کو چندت میں ساتھ لے کر دائیں کہ یہ حدیث وآلہ وسائل دمائیوں کی نیمی اللہ کا سیم کرتے ہیں اور آخری بات یہ واحد تصفور کی دنیا ہے یہ واحد اللہ والوں کی دنیا ہے تور علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو آگے جانے کی ضرورت نہیں یہ جتنے سفر ہیں یہ جتنے سفر کرنے ہیں یہ حضور تک پہنچنے کے لئے کرنے ہیں جب حضور تک پہنچو گے تو تمہیں آگے اللہ سے ملنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لئے اللہ کی معارکت حاصل کرنے کے لئے اللہ کا خورت حاصل کرنے کے لئے اللہ کی ندا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے تمہیں آگے کوئی سفر نہیں گھا الگ Auchin تو میرے حبیب کی طبعہ اختیار کر جائے تو میرے حبیب تک پہنچا یحبیت کم اللہ پھر تجھے کچھ حال درمی کی درمی نہیں پھائے گی اللہ حد تجھ سے محبت کرو اللہ حد تجھ سے محبت کرو اللہ حدیث سے کچھ سے سو رکھی ہوگی تم اللہ کی طالب ایک طلب آؤ اللہ کو آئی طالب دس قدم قریب آئے گا تم اللہ کی رحمت کی طلب ایک قدم اٹھاؤ اللہ کی رحمت دس قدم تمہارے قریب آئے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی رحمت قدم کیسے اٹھائے کیا میں بطاقت اتنا ہوں کہ ایک قدم اٹھائے گا اور کچھ ہو جاؤ کہ یہ اللہ کی رحمت قدم تھا حد بھی وہ اللہ کی رحمت قدم نہ ہوگا اللہ کی رحمت قدم کیا ہے جس سے دس قدم اللہ قریب آئے گا قرآن کی آیت بہتا نہیں ہے قُلِ قُنْتُمْ اللہ کی Security اللہ کی رحمت قدم کوئی سرائے گا جو حضور علیہ السلام کی ذات میں گھوم ہوتا ہے اب سر میں اس جیسے روح میں تو ضرور کا حصہ ملاتا ہوں کیونکہ میرے جنسی یہ فیر بیٹ شیئر نہیں ہے سبیاء کے قلام میں بیسی جو ہے وہ معانی و معقوم کے سمندر ہوتے ہیں لیکن یہ شیئر تصفق اور روحانیت کی منازل کی فہتان ہے کہاں میں منزلیں گھونڈ رہا تھا منزلیں گھونڈ رہا تھا میں گھونڈ رہا تھا مجھے اللہ کام ملے گا مجھے اللہ کام ملے گا میں حضور کا جنموں میں بھو ہوا میں مناتر رسول کی منزل کے پھائیت ہوا میں حیران رہ گیا مجلس رسول اللہ کی تھی ایک آس ملے گاہوں سے بردہ بڑا پر میں نے دیکھا خدا مبیر مجلس بھول محمد اللہ مکان خسرو محمد شنر میں تلبوت کشب جائے کہ میں نے اپنے روحانیت کا خلاصہ جمعہر کیا کہ میں نے یہ دیکھا یہ مجلس کا مستقاقی ہے خدا کی نظی تو بھی کافر میں بھی کافر ساری کافر ہمیں اچھا بس کام بھی ہے کہیں کہ کافر کرے جاؤ مجھے سمجھ نہیں ہوتی ہمارے اسلام نے لوگوں کو کبھان کو مسلمان کیا ہے ایک سید تو ہوتا نہیں تو انہوں نے کہا کچھ کو کریں کافروں کو مسلمان کرنا براہ مسلمانوں کو کافر کرنا براہ آسان ہے یہ جب آپ پھر لیتے ہیں نہیں یہ صوفیات کی کاریوان نہیں ہے صوفیات نے تو ہر ایک کو سینے سے لگایا ہے صوفیات اگر کوئی ناپاک لگ دائے یہ صوفیات پاک نہیں کرتے بلکہ پاک کرنے والا بنا دیتے ہیں تصفق کی ایک بات آپ کا گرہ میں اپنی بات کو خبر کروں گا صورت انداز میں تصفق کیا ہے اس کو زمیانے سمجھا رہا ہے کہا جب اہلے تصفق سے پر وابستہ ہوتا ہے یہ صوف اس کو پاک نہیں کرتے بلکہ اس کو پاک کرنے والا بنا دیتے ہیں اور وہ کیسے بناتے ہیں جیسے پانی کا قدرہ ہوتا ہے اگر وہی ناپاک قدرہ ہے پانی کا اگر وہ آپ کے بجب کے ساتھ لگے گا تو آپ کا لباس کے ساتھ لگے گا تو وہ لباس پاک کرنا پڑے گا بجب کے ساتھ لگے گا تو وہ حصہ بھنا پڑے گا پاک کرنا پڑے گا ناپاک قدرہ آپ کے ساتھ پاک کرنا پڑتا ہے احمد آپ لیکن اگر وہی ناپاک قدرہ دریاں بیویل جائے تو پہلے دریاں اس کو پاک کرتا ہے نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ پھر اگر کوئی اس پانی ناپاک پانی کا قدرہ ہوتا پھر اگر کوئی اس سے خضر بھی کرنے کا دریاں بیویلہ بجلاتا ہے تو اس کو پاک کرنے ہوگا پناسلو پاک ہوگا بلکہ پاک کرنے والا پن جائے گا یہ ہی تسپورٹ ہے سوڈیاں کے پاس اگر کوئی آئے تو یہ اس کے ایپوں کے چچے نہیں کرتے یہ اس کو کافر نہیں کرتے بلکہ یہ اس کو پاک کرتے ہیں نہ صرف پاک کرتے ہیں بلکہ اس کو پاک کرنے والا اللہ مجھوڑا ہے یہ ہی ادا ہے اور یہ اس کیا رہا ہے انشاءاللہ مسئل نے یہاں کی بیزی ایپن میں بجبور کرے گئے ہمارے پیرے طریقے ہمارے آدین احمدان ناکشانیوں کے پاک شاہ حضرت سر کے جنا شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پاروک کی مجھد میں ترسانی احمد اللہ تعالیٰ ہوئے یہ جن کا پیش مردوس ہے اور نظر آتا ہے الحمدللہ جن کی نظمت جان مجھدی ہے بلکہ بچوں کو اسٹاد تھے اسٹاد پرے بطاروں سوٹیار لوگوں کو نکالتے نہیں ہیں دھکے نہیں مارتے بلکہ تو کوئی ناپاک کیا اس کو بات کرنے کے مصروح ہوتے ہیں بچوں کو اسٹاد تھا آپ نے بیٹا اس سنہ پر آگرس کی ماتن میں بلکہ لکھا ہے پھر وہ بچوں کو بچوں کو ترسانی کہتے ہیں کہاں اگر اس کے بلکے ماتے کے جو ہے وہ بدوقت لکھا ہے کہاں حضور اگر آپ کے دروازے کے آنے کے بات بھی بدوقت لینا ہے تو کہاں آنے کا باتہ کھا ہے آپ کو ہای دا گیا آپ نے کہاں یہ بہاں کے کانسوں میں بھی بدوقت تھا لیکن تمہاری این فریانت میں میں نے اللہ سے آج کر کے اس کو وہاں بھی نہیں پختل کر دیا سوکرہ کے ساتھ چڑھو یہ تمہیں پاک کرے گی یہ تمہارا قسم کے آخرے گے اور یہ تمہارا نام اللہ والوں میں لکھا دے گے حضور نے فرمایا ہے تمہاری تحزیز موجود ہے آپ کی پتے پھولے والوں کے پاس بیٹھو گے تو جدنے کی بوت ان سے آئے گی اور اگر خشبوں رشنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کی خشبوں تمہارے پاس آئے گی اگر دنیا کے تسکر میں گھر رہو گے تو دنیا کی بوت ہی تم سے آئے گی اور اگر اللہ والوں کے بات ہو بیٹھ رہے کوئی سکتا رہی اللہ والوں کے پاس بہت مل ہے دیکھے مغان sulph جدine کی بات